میں ہوں آلیا نازکی آتھ سربین کا اہم موضوع ہے سعودی پادشاہ شاہ سلمان کی عالمی برادری سے اپیل کی ایران کو دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل اندازی سے روکا جائے ایران نے سعودی الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہم جائزہ لیں گے کہ کیا سعودی عرب کی کوششیں ایران کو عالمی سطح پر تنہا کر دیں گی اس کے علاوہ سربین میں آجیب ہی شامل ہے ذات پاد کی بنیاد پر مسلسل زلط اور فقروں کا نشانہ بننے پر ایک انڈین ڈاکٹر کی خودکشی ملک میں ذات کی وجہ سے امتیازی سلوک ایک بار پھر موضوع بحث اور ہفتہ وار ٹیکنالوجی بلوٹن کلک میں دیکھئے گا کہ کیا فلائنگ کار رالی ٹرافک جام کا حل ہو سکتی ہے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بحری جہازوں اور تیل کی تنصیبات پر حملوں کے بعد عرب ممالک نے بین لقمی کمیونٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کے خلاف سخت موقف اختیار کیا جائے اس کشیدگی نے مشق وستہ میں ایک اور جنگ کے خدشات میں اضافہ کر دیا ہے خطے میں کشیدگی کا نیا سلسلہ اس اعلان کے بعد شروع ہوا کہ امریکہ نے اپنا تیارہ بردار جہاز خلیج کے پانیوں کی طرف روانہ کر دیا ہے اس سے پہلے متحدہ عرب امارات نے دعویٰ کیا تھا کہ فجیرہ کی بندرگاہ کے نزدیک دو سعودی آئل ٹانکل سمیت چار مال بردار بحری جہازوں پر تخریبی کارروائی ہوئی تھی قومی سلامتی پر صدر ٹرمپ کے مشیر جان بولٹن کا دعویٰ ہے کہ ایران ان حملوں کا ذمہ دار ہے اور اس کا ثبوت اقوام متحدہ کو فراہم کیا جائے گا ایران نے گزشتہ ماہ مقربی ملکوں کو ساٹھ دنوں کا آلٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر امریکہ کی طرف سے آیت کردہ پابندیوں کے بارے میں کچھ نہ کیا گیا تو وہ یورینیم کی افسودگی کی سطح بڑھا دے گا سعودی عرب نے انہی واقعات کے تناظر میں اسلامی کانفرنس کے اجلاس کے ساتھ خلیجی تعاون کانسل اور عرب لی کے اجلاس بھی بلائے تھے سعودی فرما روہ شاہ سلمان نے عرب لی کے اجلاس سے خطاب میں کہا اس عمر کا احساس کیا جانا چاہیے کہ ایران کی حکومت کی تقریب کاری کے خلاف واضح اور فیصلہ کل کا روائی نہ ہونے کی وجہ سے جس صورتعال کا ہمیں سامنا ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے ہم بین القوامی برادری پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں اور ان خطرات کے خلاف جو ایران کے اعتماد کی وجہ سے امن اور سیکیورٹی کو لاحق ہو رہے ہیں اور وہ تمام وسائل استعمال کیے جائیں تاکہ ایران کو ہمسائے ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے رکا جا سکے لیکن ایران میں اس سطح کے اجلاسوں کو کتنی اہمت دی جاتی ہے تہران یونیورسٹی کے پروفیسر سید محمد مراندی اسے کچھ یوں بیان کرتے ہیں ایرانی سعودی عرب سے آنے والے بیانات پر دھیان نہیں دیتے اصل میں سعودی عرب کی طرف سے اس سربراہی جلاس کا نقاط ظاہر کرتا ہے کہ سعودی عرب خود کو کمزور سمجھتا ہے اسی لئے انہیں مختلف ملکوں کو رشبت دے کر سعودی عرب بلانا پڑا ایران کو سعودی عرب کے خلاف معمول طرز عمل سے ہی مسئلہ ہے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اباس موسوی نے ایک بیان میں عرب لیگ اور خلیج تاون کاؤنسل کے اجلاسوں کے بعد تہران پر لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان مایوس کن کوششوں سے امریکی اور سہہونی حکومت کی تابع داری کرتے ہوئے سعودی عرب خطے کے ماحول کو بھڑکا رہا ہے مرشق وستہ میں جاری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ بزری اسکائب براہ راست موجود ہیں انسٹیٹیوٹ او سٹریجک سٹیڈیز میں ریسرچ اسوسیت فاطمہ رزا فاطمہ رزا صاحبہ سیربین میں خوش آمدید یہ جو مشتر کا اعلام یہ جاری ہوئے ہیں کیا ان کا مطلب یہ ہے کہ ان اجلاسوں میں شامل جو تمام ممالک ہیں وہ اب سعودی عرب کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں جی بالکل یہ جو اجلاس ہے اس میں جو کمیونی جاری ہوئے ہیں جو آپ نے فرمایا ان کے بارے میں یہ جاننا امپورٹنٹ ہے کہ کیا ان کی کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بعد میں نکل سکے گی یا نہیں نکل سکے گی ان کی بے شک اعلامیں تو اس طرح کے پہلے بھی جاری ہوتے ہیں اور جب تمام عرب لیگ میں جی پیسی میں اور پھر آگے وائٹی میں جس طرح سے اب ہم آج میٹن جو ہے وہ ہوگی اجلاسوں دیکھیں گے جب اس طرح کے اعلامیں جاری ہوتے ہیں تو اس میں کنٹریز کی اپنی جو انڈیویجول پیفرینسز ہیں اپنی انڈیویجول پولیسیز ہیں ان کو بھی مجھے نظر رکھا جانا ہوتا ہے اسی لئے اکثر اوائٹی کے نتائج جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی سبسٹانٹیز نتائج ہمارے سامنے ہوں نہیں آتا ہے اسی اعلامیں تلحال اعلامیں کے حد پر چھوئے ہیں آپ نے پریکٹیکالٹیز کی بات کی یمن کی جنگ میں اب تک عملاً متحدہ عرب امارات اور سودان سعودی کے اتحادی ہیں تو کیا باقی ممالک بھی یمن میں سعودی عرب کا ساتھ دیں گے نہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا پاکستان اس میں ایکٹامپل دل کو شامل ہے کہ ہم نے سعودی ریبیا کا ساتھ دیا وہ اس طرح سے ہم نے نیوٹالٹیز کو برقرار رکھا کیونکہ یہاں پر پارلمنٹری ڈیسیجن ہائی ہے ہم لوگوں کا کہ ہم نیوٹالٹیز کو برقرار رکھیں تو اس کیس میں میں یہ کہنا چاہوں گے کہ بے شک دوسری جو کنٹریز میں وہ اس میں سعودی ریبیا کے اجلاس میں ضرور شامل رکھیں گے کیونکہ اوائی سی کی ایک ایک سمبولک جو ہے وہ ویالیو ضرور ہے لیکن پریکٹیکلی کسی دوسرے مسلمان ملک کے خلاف کسی بھی کسی بھی کسیم کی وار ویج کرنا جو ہے وہ میرا فعل ہے کہ اوپر انزالہ سے اچھا 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 ہے وارنم نیسٹر لیول تک پی burning موجود میں ہی ہے اس وجے سے یہ میں کہوں گی کہ دیشک انہوں نے وقت وہممبر ہیں اس بھی انترونی کا وہمکہ موجود ہونا تو اچھا بات تو شایند ہے لیکن اس میں سایتا ہے مطلب رگز نہیں ہے کہ آگے اس کی کسی talked جو ریزلٹس ہیں وہ ہمیں اس کے نظر آئیں گے سلحال تو اسٹیکمنٹ ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ايران واقتی مسلمان ملنمالک میں تنہا ہوں گیا ہے اس کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ اگزامپل جو آپ کے سامنے وہ قطر کی ہے قطر کی اگزامپل کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو پتا سے لے گا کہ بے شک قطر ابھی بیسیسی میں بھی قطر کے پرمینستر موجود تھے بیسیسی کی قانونسنس میں آرابی کے سامنٹ میں لیکن اس کے باوجود یہ چیز خلیریفائی ہو جاتی ہے کہ ان کا قطر کا اور سعودی ریوی کے جو گلت ہے وہ اس طرح سے کم درج ہوتا وہ ہمیں نظر نہیں آتا جو ہمیں آپس میں جو گیا پا چکا اسی طرح اور اس میں بہت بڑا ایجنڈا ایران کے ساتھ ان کے قطر کے تعلقات بھی تھے اس لیے اگر دیکھا جائے تو ان ممالک کی ان کے ساتھ بلکل ایران کے ساتھ کمپیٹلی جو سپیریشن یا اس میں اسلام آباد سے فاطمہ رضا ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ دنیا میں قرآن مجید یا دیگر کتب کی لائبریاں اپنی اپنی انفرادی خصوصیات کے ساتھ تو ہر جگہ موجود ہیں لیکن پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ظلہ مستونگ میں ایک ایسی قرآن لائبری بھی ہے جس کے منتظر مولوی عبد المومن کا کہنا ہے کہ اس چھوٹی سی لائبری میں پچاسی ممالک قرآن ہے اس لائبری کی اور کیا خصوصیات ہیں دیکھئے مستونگ سے خیر محمد بلوچ کی ریپورٹ پچاسی ملک کے قرآن پاک موجود ہے دمشک کے بھی قرآن پاک ہے افریقی ہے سنبول ترکی اور آت کا لکاہ قرآن پاک بھی ہے سمرکند کا بھی قرآن پاک ہے خانی کالات کے قرآن پاک ہے چین کا ہے امریکہ کا ہے لبنان کا ہے جاپان کا قرآن پاک بھی ہے سب سے چھوٹا قرآن پاک بھی ہے اور سب سے بڑا قرآن پاک بھی ہے میرے نام عبد المومن کلی غلام پڑنے زمینگل آباد مستونگ میں رہتا ہوں اور یہاں پہ میرا مدرسائے لڑکیوں کے میرے والد صاحب قرآن پاک ان سے بہت محبت اور بہت شاؤنگ تھا جس ملک میں تبلیغ قلیات سے جاتا وہاں سے جو قرآن پاک مل جاتا وہ لے کے آتا پیسے سے مل جاتا یا حدیث سے مل جاتا اور نزیب آلمگیر بادشاہوں کے قرآن پاک مہار پاس موجود ہے اور ایک قرآن پاک ہے مسافی الفی اس نے بارہ سال لگائے لکنے پہ اور بارہ سال پورا مسلسل روزل رکھائے ہر ست کے ابتداء آلیف سے شروع کی ہے اور ہر صورت کا بسم اللہ الگ ڈیزائن سے لکھائے ازار سال پورانا قرآن پاک ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے اس کے جو اوپر والا چھمڑا ہے یہ بھی اونٹ کی چھمڑے سے بنا ہوا ہے اور یہ بہت ناظرک ہے اور اس کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھائے کھرم سے میں جسے علاقے میں جاتا ہوں مجھے مل جاتا ہے میں بھی وہاں سے لے کے آتا ہوں اور میرے پاس اتنا ہے نہیں کہ میں اس کے لئے کمرے بنا لوں اور لائبری بنا ہوں بہت دو دو سے لوگ آکے کھرم پاکوں کو زیارت کر کے الحمدلہ جب میں ان کھرم پاک کو دیکھتے ہیں یہ ازار سال پرانا کھرم پاک ہے ان کو مجھے اٹھا کے زیارت کر لی تو میرے دل بہت خوشی ہو جاتی ہے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں وہاں آپ کو ویجو ریپورٹس پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لئے ہمیں ٹوٹر اور انسٹگرام پر فالو کریں ہمارا ہینڈل ہے پشاور میں لوگ گوشت کے دیوانے چاہے وہ چھوٹے گوشت کے چرسی کے تکے ہوں یا بڑے گوشت کے اشرف روڑ کے تکے کھانے والوں کا رش ہر وقت رہتا ہے مسالے دار بڑے گوشت کے تکے قیمت میں قدر کم ہیں لیکن ذائقے میں اپنی مثال آپ ہیں پشاور سے عزیز اللہ خان کی ریپورٹ ہم ٹکوں کے لئے خاص گوشت استعمال کرتے ہیں اسے ہم لاکر ٹکہ ٹکہ کر کے اس میں مسالے ڈالتے ہیں اس میں زیرہ، مرچ پاودر، گرم مسالہ اور سرسوں کا تیل ڈالا جاتا ہے اس کا اپنا تیل ہوتا ہے اس سے یہ مزیدار ہو جاتے ہیں افتار کے بعد ہم دکان کھولتے ہیں اور پھر سہری تک کام جاری رہتا ہے راش اس لئے زیادہ ہے کہ ہم اچھے تکے بناتے ہیں لوگ اچھی چیز کے لئے آتے ہیں خراب چیز کے لئے تو کوئی بھی نہیں آتا پہلے یہ ایک دکان تھی اب بہت سہری ہوگی لیکن ہم تکریباً دس پندر سال سے یہاں سے آتے ہیں لیکن یہاں کٹیش بڑا چھے ہیں نمکین بڑی ہے نرم بھی ہوتی ہے اور نمکین بڑی ہے سیر بین میں آگے چل کر ہفتے وار ٹکنالوجی بلوٹن کلک میں دیکھئے گا جیسا نازک پھل ویسی ہی نزاکت سے اس کی چنائیں وہ بھی روبارٹ کے ہاتھ ہوں بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش شام دید میں ہوں آلیا نازکی اور اب سوشلستان آئیں دیکھیں بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر آج کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے فیس بک سندھ کے ظلط دادو سے تعلق رکھنے والی امیر اباب اپنے والد دادا اور چچا کے قتل کے مقدمے کی پیروی کے لئے ننگے پاؤں عدالت آئیں وہ سندھ کے سرداری نظام کے خلاف بھی مہم چلا رہی ہیں ان کے بار میں یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر لگی ہے آپ نے اب تک نہیں دیکھی تو جائیں اور ضرور دیکھیں اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹوٹر ورلڈ کپ کی بات کر لیں اس پار کون کون سی ٹیمز کھیل رہی ہیں یہ تو پتا ہے لیکن اس پار کون کون سی ٹیمز نہیں کھیل رہی ہیں اور کیوں نہیں کھیل رہی ہیں سٹوری ہماری ٹوٹر ہانل نے ٹویٹ کی ہے آپ بھی جائیں اور پڑھیں پھر آپ کو لے کر چلتے ہیں انسٹرگرام یہ پوسٹ دیکھیں ماتچز تو آپ دیکھی رہے ہوں گے آج کا بھی دیکھا ہوگا لیکن ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب جو یہاں لندن میں ہی اس کی تصاویر دیکھیں پوسٹ ہمارے انسٹرگرام پیج پر لگی ہے جائیں اور ضرور دیکھیں اور آخر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں یوٹیوب آلپرٹ آئنسٹائن کے بارے میں سنا تو ہم سب نہیں ہے اور ان کی تھیاری آف ریلیٹیوٹی کے بارے میں بھی لیکن ان کی اس مشہور تھیاری کو آپ آخر کس حد تک سمجھتے ہیں اسی پر یہ ویڈیو بی بی سی نیوز کے یوٹیوب چینل نے پوسٹ کی ہے جائیں اور دیکھیں بہت ہی دلچسپ ہے ممبائی میں ایک نوجوان خاتون ڈاکٹر کی خودکشی سے ان کا خاندان دوست اور میڈیکل سٹوڈنٹس سکتے میں ہے چھبیس سالہ ڈاکٹر پائل تڑوی نے گزشتہ ہفتے خودکشی کر لی پائل کا تعلق مہاراشترا کی ایک پسماندہ قبائلی برادری سے ہے ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ پائل کی تین سینئر ڈاکٹرز انہیں ذات پات کی بنیاد پر زلیل کرتی تھیں اور ان پر احانتی فقریں کستی تھیں جس سے تنگ آ کر انہوں نے خودکشی کر لی تفصیل کے ساتھ شکیل اخت ہے میں ڈاکٹر پائل کی ماں میں فقر کے ساتھ کہتی ہوں کہ میں ڈاکٹر پائل کی ماں اب میں کیا کہوں گی بائیس مہی کو ڈاکٹر پائل تڑوی نے ممبئی میں اپنے ہوسٹل کے کمرے میں خودکشی کر لی وہ ہماری بہت بڑی طاقت تھی صرف میرے لیے ہی نہیں پوری برادری کے لیے ہماری برادری کی پہلی لیڈی ایم ڈی ڈاکٹر ہوتی ہماری برادری میں کوئی خاتون ایم ڈی ڈاکٹر نہیں ہے وہ نائر ہوسپٹل سے منسلک ٹوپی والا میڈیکل کالج میں ایم ڈی کی تعلیم حاصل کر رہی تھی پائل کی ماں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی تین سینئر ڈاکٹروں کی ریگنگ اور ذات پات کے احانتی فکروں سے پریشان تھی وہ بتاتی تھی ممی تینوں سینئر ڈاکٹرز چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے مریضوں کے سامنے زلیل کرتی ہیں وہ مجھے زلیل کرتی اور فائلیں میرے موں پہ مار دیتی پائل کے شہر اور ماں نے تینوں سینئر ڈاکٹروں کے بارے میں ہیڈ آف ڈی ڈی پارمنٹ سے اس کی شکایت کی تھی وہ شکایت نہیں درج کرنا چاہتی تھی ممی آپ کوئی تحریری شکایت مت کیجئے اس سے ان کا کریئر برباد ہو جائے گا وہ بھی یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہیں جس دن یہ حادثہ ہوا اس دن دین سر آ کر مل کر گئے مجھے ملے وہ ان کا کہنا ایسا تھا کہ مجھے کیوں انفرم نہیں کیا میں نے بولا کہ سر آپ کو انفرم کرنے سے بیٹر ہے کہ آپ کے دیپارمنٹ میں جو لوگ ہیں مطلب اس کے دیپارمنٹ میں جو ہیڈ آف ڈیپارمنٹ ہے اس کے جو پروفیسر ہے ٹیچر لوگ ہیں ان لوگوں سے ہم لوگ سیکوینچیلی کوئی بھی چیز ہے وہ سیکوینچیلی کرنی چاہیے ہم سیدھا آپ کے پاس کیسے آئیں گے تو اب یہ چیزیں سب سیکوینچیلی جا ہی رہی تھیں پھر بھی یہ لوگ کیوں کچھ نہیں کر رہے تھے ڈاکٹر پائل کی کلاس میٹس اور طلبہ کی تنظیموں نے انہیں سخت سزا دینے کی مانگ کی ہے پولیس نے تینوں ملجم ڈاکٹروں کو گرفتار کر لیا ہے امریکی ریاست کالیفورنیا میں ہالی ووڈ کے شہر لوس انجلیس کی سرکوم پر ٹرافک جیم کا حل نکالنے کے لیے فلائنگ کار یعنی اڑنے والی کار کے نمونے کی آزمائش اور ٹکنالوجی کے دوسرے موضوعات کی تفصیل ہمارے ہفتہ وار بولٹن کلک میں آج نادیا سلمان کے ساتھ ہواوے کے بانوی رونگ جنگ فے کا کہنا ہے کہ اگر ان کی کمپنی پر امریکہ کی جانب سے آئیت کی گئی پابندیوں کے جواب میں چین نے ایپل پر پابندیاں لگائیں تو وہ اس کے خلاف احتجاج کرنے والے پہلے شخص ہوں گے امریکہ کا کہنا ہے کہ ہواوے کے چینی حکومت کے ساتھ قریبی مراسم سلامتی کے لیے خطر ہیں ہواوے اس الزام کی تردید کرتی ہے ادھر فیس بک کے مارک زکربرگ کو یورپ میں دباؤ کا سامنا ہے ارلینڈ کی ڈیٹا پروٹیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا زیادہ فوکس فیس بک اور اس کی زیلی کمپنیاں انسٹرگرام اور ووٹس ایپ ہیں کمپنی کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں وہ کمیشن سے تاون کر رہی ہے ہائیڈروجن سے چلنے والی ایک اڑن کار کو امریکی ریاست کالیفورنیا میں ٹرافک گریڈ لگ یا ٹرافک جیم کے حل کے لیے تیر بہدف حل کردانا جا رہا ہے اس کا اے نامی اس ائرکرافٹ کی نمائش حال ہی میں لاؤس اینجلس میں واقع بی ایم ڈی بلو ڈیزائن ورکس کے سٹوڈیو میں ہوئی اس کار نے ابھی تک اڑان نہیں بھری ہے مگر اس کے ڈیولیپرز الگائی ٹیکنالوجیز اس کے پروٹو ٹائپ کو جلد ہی اڑانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آخر میں روبوٹس کی دنیا سے یہ خبر کہ ریسپری چننے والے پہلے روبوٹ نے ایک برطانوی فارم میں کام شروع کر دیا ہے یہ ذرا سست ہے مگر فیلڈ ورک روبوٹکس کا کہنا ہے کہ بوٹس جلد ہی دن بھر میں پچیس ہزار سے زیادہ بیریز چن سکیں گے جو انسانوں کے مقابلے میں دگنی تعداد ہے پھل کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کام تو زبردست ہے آپ اگر چاہے ہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹپٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹپٹر ہانڈل ہے آج سیربین میں اتنا ہی پیر کے روز پھر حاضر ہوں گے آلیا نازکی کو اجازت دیجھے موسیقی 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 موسیقی